اسلام علیکم ڈی ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میرا نام سکندر علی مرزا ہے اور میں بائی پروفیشنگ میڈیکل لبورٹری ٹیکنالوجیز لوں اس ویڈیو میں ڈی ویورز ہم بات کریں گے ہارٹ اٹیک کے بارے میں ڈی ویورز ہارٹ اٹیک اس لیے بھی بہت قطرناک بیماری ہے کہ ایک دفعہ آپ کے ہارٹ کا ایک حصہ ڈیڈ ہو جائے تو پوری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا چاہے آپ جتنی بھی میڈیسنز یوز کرنے اور ڈکٹر ایسے پیشنٹ کو لائف ٹائم کے لیے میڈیسنز یوز کرنے کے لیے بھی کہتے ہیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایسے لبورٹری کے ٹیس کے بارے میں بتائیں گے جس سے ایک ڈکٹر یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ پیشنٹ یا نورمل پرسن کو آنے والے مہینوں میں یا آنے والے سالوں میں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا پھر نہیں ہو سکتا یعنی ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہوں گے تو وہ ڈکٹر آپ کو پریونٹی میئرز بتائے گا جس سے آپ ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں گیویورز اب ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتے ہیں اگر ایک نورمل پرسن یعنی 30 سے لے کر 40 ایئر ایج کا پرسن اس میں ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک کے چانس اس وقت ہو مگر یہی پیشنٹ جب 65 پلس ایج کرے گا یا 70 پلس ایج کرے گا تو تب جا کر اولڈ ایج کی وجہ سے اور اس کے جو بھی فیکٹر ہوگا چاہے وہ ہائی بلڈ پریشر ہو سموکنگ ہو موٹاپا ہو یا پھر کچھ بھی ہو تو تب جا کر یہ سب چیزیں مل کر ہارٹ اٹیک کی وجہ بن سکتی ہیں تو سب سے پہلے ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹس جنہیں ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دوسرے نمبر پر اوبیسٹی یعنی موٹاپا جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہوتے ہیں یا انہیں فیٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈائی بیٹیز یعنی شگر کے چانسز بھی بھٹ جاتے ہیں تیسرے نمبر پر سٹریس جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں ہر وقت ٹینشن میں رہتے ہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور سموکرز کے اندر ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ جو لوگ سموکنگ کرتے ہیں تو ان لوگوں کا بلڈ نورمل بندے سے زیادہ تھک ہو جاتا ہے یعنی گارڈا ہو جاتا ہے اور یہ بلڈ آٹریز ہارٹ کی سے نہیں گزر سکتا اور جب یہ ہارٹ کی آٹریز سے نہیں گزرے گا صحیح طریقے سے تو وہاں پر ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور جب یہ پرسن اپنی ایج سکسٹی پلس پہ جائے گا تو تب اسے ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہو جائیں گے جی ویورز آپ نے ایسے بہت زیادہ پیشنٹس دیکھی ہوں گے جو کہ بہت سالوں سے سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر انہیں شکر کا مرض ہوتا ہے یا وہ ٹینشن بہت زیادہ لیتے ہیں اور یہ سب انہمات ان کے اندر ہوتی ہیں مگر پھر کوسٹن یہ آتا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک کیوں نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک اگر اس ایج میں نہیں بھی ہوتا تو جب وہ پرسن اپنی ساٹھ سال کی عمر میں جائے گا یا ستر سال کی عمر میں جائے گا تو یہ سب فیکٹرز کنٹریبیوٹ کریں گے اور تب جا کر اسے جو ہارٹ اٹیک آئے گا تو وہ ایک بہت جانلیوہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اور پیشنٹ کی دیتھ کے چانسز بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں اور ڈیئر بیورز جن لوگوں کو ہارٹ اٹیک سے دیتھ ہو جاتی ہیں ان کی ایجیز ففٹی پلس یا پھر سکسٹی پلس ہی ہوتی ہیں اور اس سے پہلے اگر کسی میں یہ سارے فیکٹرز ہیں تو اسے چیسٹ پین بہت زیادہ ہوتی ہیں یعنی چیسٹ پین جسے ہم انجائنا کہتے ہیں وہ ہوتا رہتا ہے اور جیسے ہی وہ پرسن زیادہ عمر کا ہو جاتا ہے تو تب جا کر یہ سب فیکٹرز اس ہارٹ اٹیک کے لیے کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور اس پیشنٹ کو پھر بہت سویر چیسٹ پین ہوتی ہے جس کے بعد ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اگر اسے ٹریٹ نہیں کیا جائے تو وہ پیشنٹ دیت کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور کئی بار اوندہ سپورٹ بھی دیت ہو جاتی ہے اور سوتے ہوئے بھی دیت ہو سکتی ہے ایسے پیشنٹس کی اس کے بعد جو پانچوں فیکٹر آتا ہے وہ فیملی ہسٹری کا ہوتا ہے یعنی اگر کسی کی فیملی میں ہارٹ اٹیک کی ہسٹری ہے یعنی اس کے ریلیٹیفز میں کسی کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اور ان کی دیت ہو گئی تھی یا پھر اس طرح سے اگر کیس ہو تو ایسے پیشنٹس میں ڈوکٹر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پیشنٹ کو بھی ہارٹ اٹیک آنے والے کچھ سالوں میں ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے پھر وہ اس پیشنٹس کے ریگولر بیسز پر ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں جس طرح لیپٹ پروفائل سی آر پی اور یہ چیک کرنے کے لیے تاکہ اس پیشنٹ کو نورمل رکھا جا سکے اور ہارٹ اٹیک سے پہلے جو ٹیسٹ پوزیٹیف آتے ہیں ان کو دیکھ کر اسے ٹریٹمنٹ دیا جا سکے چھتے نمبر پر جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ جیسے ہی ایک آدمی کی عمر پڑتی ہے تو اس کے آرٹریز کی اندر کولیسٹرول جو کہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھ رہا ہوتا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بلوک کر دیتا ہے آرٹریز کو جس کی وجہ سے پیشنٹ کی تحت ہو جاتی ہے ڈیویورز اس کے بعد جو فیکٹر آتا ہے وہ ہوتا ہے والو ڈیفیکٹ یعنی اگر کسی پیشنٹ کے والوز جو ہارٹ کے ہوتے ہیں والوز ان میں ڈیفیکٹ آ آیاتا ہے یا کسی بیکٹیریا کی انفیکشن کی وجہ سے والوز کے اندر ڈیفیکٹ آ آیاتا ہے جسے ہم انڈوکارڈیٹس کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں تو تب بھی ہارڈ اٹیک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سب ہم بات کریں گے لیبورٹری کے کچھ ایسے ٹیسٹ کے بارے میں جن کو دیکھ کر ایک ڈوکٹر یہ پریڈکٹ کر سکتا ہے یا پھر یہ پتہ چلا سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے یا پھر آنے والے کچھ سالوں میں یا پھر نہیں ہو سکتا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹیسٹ سب سے پہلے ہائی کولیسٹرول لیول تو جن پیشنٹس کا کولیسٹرول لیول 200 میلی گرام پر ڈیجلیٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان پیشنٹس کو ہارٹ اٹیک کے اندر لسٹ میں لیتے ہیں یعنی یہ ہائپر کولیسٹرولیمیا میڈیکل ٹرم ہے جس میں 200 سے زیادہ اگر کولیسٹرول ہوگا تو ہم اسے یہ کہیں گے جن پیشنٹس کا کولیسٹرول لیول 300 یا 400 یا 500 سے زیادہ ہوتا ہے تو ان پیشنٹس میں اگر اس ٹائم انہیں ہارٹ اٹیک نہ بھی آئے مگر جب ان کی ایج زیادہ ہوگی 60 پلس یا 70 پلس ہوگی تو تب جا کر انہیں ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اگر وہ اپنے کولیسٹرول کے لیول کو مینٹین نہیں کرتے یا علاج نہیں کرواتے دوسرے نمبر پر جو ٹیسٹ ہے وہ ہوتا ہے آہائے الڈیل یہ ہوتا ہے بیٹ کولیسٹرول کا ٹیسٹ یہ دونوں ٹیسٹ لپٹ پروفائل کے اندر آتے ہیں جسے ہم کولیسٹرول اور الڈیل کہتے ہیں تو جن لوگوں کا بیٹ کولیسٹرول یعنی الڈیل بھی زیادہ ہوگا تو انہیں بھی ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر آتا ہے سی آر پی کا ٹیسٹ دیویورز سی آر پی یہ پتاتا ہے کہ آپ کی بوڈی کے اندر انفیکشن ہیں یا انفلمیشن تو نہیں ہیں تو ایسے بہت زیادہ کنڈیشنز ہیں جس میں سی آر پی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آتا ہے مگر اگر آپ کو ان کسی پیشنٹ کو ہائی کولیسٹرول ہے ہائی الڈیل کا لیول ہے اور آپ اپنا سی آر پی کرواتے ہیں تو سی آر پی بھی پوزیٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانسز زیادہ ہیں چوتھے نمبر پر جو ٹیسٹ آتا ہے وہ ہے ہائی گلوکوز یعنی شگر کا لیول اگر آپ کا ہائی ہے تو تب بھی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے کیونکہ اگر کسی کی شگر تین سو یا چار سو یا پانچ سو اتنی آتی ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے اس کے علاوہ بھی شگر بہت بیماریاں کرتی ہے جن میں ایک جو مین ہے وہ ہے ہارٹ اٹیک تو ایسے پیشنٹ جن کا ہائی شگر ہے مگر انہیں شاید ٹھائٹی سے لے کر فیفٹی کی ایج تک ہارٹ اٹیک نہ بھی آئے مگر جب وہ سکسٹی پلس جائیں گے تو تب انہیں ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ بڑ جائیں گے سب ہم بات کریں گے ہائی بی این پی لیول کی یہ ٹیسٹ یہ دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کا ہارٹ آہستہ آہستہ فیلئر کی طرف جا رہا ہے یعنی کسی پیشنٹ کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہے یا بیماری ہے اور ڈکٹر کو یہ شک ہے کہ یہ پیشنٹ بہت ہی جلد ہارٹ فیلئر میں چلا جائے گا یعنی اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے بی این پی کا لیول چیک کرواتے ہیں تو اگر کسی کو ہارٹ اٹیک پہلے بھی ہو چکا ہے تو ڈکٹر بی این پی لیول چیک کروائیں گے اور یہ پتہ چلائیں گے کہ ہارٹ کے اوپر کتنا پریشر ہے بلڈ کو پمپ کرنے کا اور اس سے یہ پتہ بھی چل سکتا ہے کہ اس پیشنٹ کے ہارٹ کی ابھی کیا کنڈیشن ہے جی ویورز نیکس پہ جو ٹیسٹ ہے وہ ہے ایچ بی ایمن سی کا ٹیسٹ ایچ بی ایمن سی کا ٹیسٹ پچھلے تھری منت کی شگر کو انڈیگیٹ کرتا ہے اور اگر کوئی ڈائیبیٹیز کا پیشنٹ یعنی شگر کا پیشنٹ اپنا یہ ٹیسٹ کرواتا ہے اور اس کا یہ لیول بہت زیادہ ہائی آتا ہے تو یہ چانسز ہیں کہ اس پیشنٹ کو بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے مگر اگر ایسا نہیں ہوتا اگر کسی کو شگر ہے تو اسے ہارٹ اٹیک کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ پیشنٹ اپنی سکسٹی پلس ایچ پہ جائے گا یا ففٹی پلس ایچ پہ جائے گا تو تب جا کے شگر ہارٹ اٹیک بڑے حرام سے کاؤز کر سکتی ہے کیونکہ اولڈ ایج بڑھا ہپا بھی ایک فیکٹر ہے ہارٹ اٹیک کا تو جب بڑھا ہپا اور شگر کا دونوں مرض ایک ساتھ آئیں گے تو ہارٹ اٹیک کے چانسز بھی پڑھ جائیں گے اگر کسی کو انفورچنیٹلی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تو اسے ہوسپٹل میں مردنسی میں لے جائے جاتا ہے ڈوکٹر اس پیشنٹ کے کچھ لپورٹری کے ٹیسٹ پرفارم کرواتے ہیں جن کے بارے میں ہم آگے جا کر بات کریں گے ہارٹ کی اپنی بلڈ کی سپلائی بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آٹری اس ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں جب ایسا نہیں ہوتا تو ہارٹ اٹیک آتا ہے نورملی تو ہارٹ بیٹ کرتا رہتا ہے مگر جب ہارٹ کی کسی آٹری میں بلوکے جائیتی ہے یا کولیسٹرول کا لیول بڑھ جاتا ہے اور اس پیشنٹ کو شگر اور موٹاپا بھی ہو تو ایسے پیشنٹ کا کولیسٹرول لیول بڑھے اور اس آٹری کو اگر بلوک کر دے تو وہ پورا حصہ ہارٹ کا ڈیٹ کر جاتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ڈیویورز ہم ہم ان ٹیسٹ کی بات کریں گے جو کہ ہارٹ اٹیک کے بعد کیے جاتے ہیں یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ پیشنٹ کو جو جیسٹ پین ہو رہی تھی یا باقی علامات آ رہی تھی وہ ہارٹ اٹیک کی ہی وجہ سے ہیں ان میں سب سے پہلے ٹروپونین کا ٹیسٹ آتا ہے ٹروپونین دراصل ایسی پروٹین ہے ہارٹ کے اندر جو کہ ہارٹ کو کنٹریکٹ کرواتی ہے یعنی ہارٹ کو پمپ کرواتی ہے تاکہ وہ اپنی بلڈ کو پوری بوڈی میں لے کے جا سکے اگر یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے تو اس کا مطلق ہے کہ اس مریض کو ہارٹ اٹیک ہی ہوا ہے ڈیویورز اب ہم بات کریں گے کہ ٹروپونین کا ٹیسٹ ڈاکٹر کیوں لکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ہارٹ اٹیک کو کنفرم کرنے کے لیے مگر وہ ایسی کون سی علامات ہیں جن کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکٹر یہ ٹیسٹ لکھتا ہے جن میں سب سے پہلے چیسٹ پین آتی ہے یعنی سینے میں درد ہوتی ہے پیشنٹ کے اور یہ ایسی درد ہے کہ اگر آپ بیٹھ جائیں اٹھ جائیں یا کسی بھی پوزیشن میں آ جائیں یہ درد ختم نہیں ہوتی اس کے بعد آپ کے لیفٹ آر میں یعنی بازو کے اندر بہت زیادہ پین ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ایسے پیشنٹ کو شوٹنس اور بریتھ یعنی سانس پھولنا انہیں ایسے پیشنٹ کا لگ جاتا ہے اور ایسے پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک کے دوران کئی دفعہ پسینہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اس کے بعد پین اندجا یعنی جبڑے میں بھی پین ہونے لگ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کی شدر اتنی ہوتی ہے کہ درد جبڑے تک بھی جا سکتا ہے اور ایسے پیشنٹ میں وومنٹنگ یعنی الٹی بغیرہ بھی آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایک ڈوکٹر ٹروپنین کا ٹیسٹ لکھتا ہے وہ ڈوکٹر کنفرم کر لیتا ہے کہ یہی وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی پیشنٹ کو یہ علامات آ رہی ہیں اور اس سے پہلے پہلے یہ ٹیسٹ کروانے سے پہلے جیسے ہی پیشنٹ امرجنسی میں آتا ہے ڈوکٹر اپنا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ پیشنٹ کو پین سے ریلیف کیا جا سکے اور ان کا جو بھی اگر بلڈ پریشن گر رہا ہے تو بلڈ پریشن کو کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے علاوہ اگر جو علامات ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہیں آپ کو کوئی فائدہ پہنچا اس ویڈیو سے تو پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں اللہ حافظ